روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج متحرات سے الہدگی اختیار فرمائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امہات المومنین کے پاس گئے اور کہا بہتر ہے کہ آپ سب بعض آ جائیں ورنہ اللہ اپنے رسول کو نعم البدل عطا فرما دے گا یہ سن کر ان میں سے ایک نے جواب دیا عمر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج کو نصیحت نہیں فرما سکتے جو تم انہیں سمجھانے آگئے ہو اس تمام واقعے کے بعد سورہ تحریم کی آیات ایک تا پانچ نازل ہوئیں جن کا مفہوم کچھوں ہیں کہ اے پیغمبر جو چیز اللہ نے تم پر حلال کی ہے تم اسے اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہو کیا اس سے اپنی بیویوں کے خوشنودی چاہتے ہو اور خدا بخشنے والا مہربان ہے خدا نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے اور خدا ہی تمہارا کارساز ہے اور وہ دانا اور حکمت والا ہے اور یاد کرو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں سے راز کی بات کہی اور کہا کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا اور پھر جب انہوں نے دوسری بیوی کو خبر کر دی اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کا حال کھول دیا تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ تو اس بیوی کو جتلایا جس نے راز فاش کر دیا تھا اور کچھ کو نہیں جتلایا چشم پوشی کی اس عزت رکھنے کو جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیوی کو یہ جتلایا تو وہ کہنے لگی تم کو یہ سب حال کس نے بتایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاننے والے خبردار نے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں بیویوں اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں اس قصور سے توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہوگا تمہارے دل جھک پڑے ہیں اور اگر تم دونوں ایک دوسرے کی مددگار بن کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زور ڈالنا چاہو گی تو یہ سمجھ رکھو کہ خدا اور جبریل علیہ السلام اور نیک مسلمان سب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمایتی ہیں اور فرشتے الگ ان کے علاوہ مدد کو حاضر ہیں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو طلاق دینے تو عجب نہیں ان کا پروردگار تمہارے بدلے ان کو تم سے بہتر بیویاں آتا فرما دے جو فرمبردار ایماندار نماز گزار توبہ کرنے والیاں آجزی والیاں روزہ رکھنے والیاں بیاہی ہوئی اور کماریاں جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی توبہ کرنے والی عبادت گزار اور صاحب ایمان ازواج سے رجوع فرما لیا یہ ہیں وہ امور جن کے متعلق تمام مورخین نے ثابت کیا ہے کہ وحی الہی نے ان کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کی تائید فرمائی صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے پروردگار نے تین موقعوں پر مجھے اپنی تائید سے نوازا میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم پر نماز بڑھیں تو اس پر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج متحرات کو پردے کا حکم فرما دیجئے تو بہتر ہوگا ان سے اچھے برے سب ہی طرح کے لوگ باتیں کرتے ہیں اس پر آیتِ حجاب نازل ہوئی اس کے بعد ازواج متحرات نے متحد ہو کر رشک و رقابت کا مظاہرہ کیا تو میں نے ان سے کہا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سب کو طلاق دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ پروردگار اپنے رسول کو بہتر بیویاں آتا کر دے اس پر وہ آیات نازل ہوئیں جن کا مفہوم اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے آپ کو سنایا غالباً وحی ربانی کی یہی تائید تھی جس کے بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور دل کو حق کے لیے وقف کر دیا ہے یا ارشاد ہوتا تھا کہ اللہ نے حق کو عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر جاری کر دیا ہے اسیران بدر عبداللہ بن عبید صلیح حدیبیہ امتنائ شراب اور امہات المومنین رضوان اللہ علیہ کے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو روش اختیار کی وہ نگاہ کا دامن پکڑتی اور ان کی شخصیت کے ان پہلوں کو اجاگر کرتی ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ واضح اور زیادہ جاندار ہوتے جا رہے تھے اس سے ہماری مراد ان کی جررت اور صاف گوئی ان کی شخصیت کی نمود اور ان کی وہ دوسری خوبیاں نہیں ہیں جن کا ذکر پہلے کر چکے ہیں اور نہ ہی ہمارا مقصد ان کی اثابت رائے اور وزت علم کو ظاہر کرنا ہے بلکہ ہم اس طرز عمل کے اس پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں جس سے عوامی مسائل میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی گہری دلجسپی کا اظہار ہوتا ہے اور جس کے پیش نظر وہ ایک ایسے مدبر کی حیثیت میں ہمارے سامنے آتے ہیں جو قومی سیاست قومی مسائل کی اور قومی نظام کی بہتری کے لیے ہمتن عمل ہوتا ہے اور یہ واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ان کی دوسری تمام خصوصیات سے زیادہ نمائیہ ہے اسی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنا وزیر فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام سے مشورے کے موقع پر ان کی رائے کو اپنے مخلص اور جانسار دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے کے ہمپلہ قرار دیتے تھے بارگاہ نبوت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس اعتبار نے عام مسلمانوں میں ان کی رائے کو بے حد وقی بنا دیا تھا اگرچہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر ان کی رائے سے اختلاف فرماتے تھے محض اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلابت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافی تھی جس میں دور اندیشی کے ساتھ نیکی اور قدرت کے ساتھ افو درگزر کی شان بھی پائی جاتی تھی جب مسلمان مکہ فتح کرنے گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ بن عبد المطلب مکہ سے نکلے اور اپنے بتیجے کی فوج اور قوت دے کر اندازہ کر لیا کہ قریش میں اس کے مقابلے کی سخت نہیں ادھر ابو سفیان بن حرب بھی کچھ لوگوں کے ساتھ توہ لینے نکلے وہ اپنے ساتھیوں سے بات کر رہے تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ان کی آواز پہشان لی اور کہا ابو سفیان وہ رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے حلقے میں قریش کے لیے وہ صبح کتنی مسئیبت انگیز ہوگی جب یہ مسلمان بزور شمشیر مکہ میں داخل ہوں گے ابو سفیان نے کہا میرے ماں باپ تم پر فیدا ہوں پھر کیا کیا جائے حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفید خچر پر سوار تھے باقی لوگوں کو تو مکہ واپس کر دیا اور ابو سفیان کو اپنے پیچھے بٹھا کر خدمت نبوی میں حاضری کے ارادے سے چلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خچر کو دیکھا تو ابو سفیان کو پہچان لیا اور سمجھ گئے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو پناہ دینا چاہتے ہیں اسی وقت خیمہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابو سفیان کی گردن مار دینے کی اجازت چاہی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں پناہ دے چکا ہوں اس پر ان دونوں میں سخت کلامی ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاملہ دوسری صبح پر ملتوی کر دیا اور دوسرے دن صبح سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ گفتگو کرنے کے بعد ابو سفیان اسلام لے آئے نبی رحمت علیہ السلام نے انہیں یہ عزت پخشی کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کا خون معاف ہے اور جو اپنے دروازے بند کر کے گھر میں بیٹھ گیا وہ بھی محفوظ ہے اور جو کعبے میں داخل ہو گیا وہ امان میں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ دروازے کھلے تو انہیں معلوم ہوا کہ عبداللہ بن عبی کے واقعے کی طرح اس معاملے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ان کی بات سے زیادہ بابرکت ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ صاف گو بھی تھے اور بے باق بھی کبھی کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے سے اتفاق نہیں فرمایا لیکن اس کے باوجود ان کی عظمت و منزلت میں کوئی کمی واقعہ نے ہوئی جس کی وجہ یہ تھی کہ اپنے ہر مشورے اپنی ہر رائے میں وہ صادق الخلاص تھے اور مخلص کا احترام اس کی تعظیم ہم پر فرض ہے چاہے ہم اس کا مشورہ قبول نہ کریں اس کے مطالق آپ کا کیا خیال ہے کہ اکثر موقعوں پر ان کی زبان نے حق کا اعلان کیا اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ پہلے ان کی رائے سے اختلاف کیا گیا لیکن بعد کو جب وہ برسر حق پائے گئے تو ان کی رائے قبول کر لی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو اس اعلان کے لیے بھیجا کہ جس نے تہہ دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ اعلان سنا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو سختی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس بھیج دیا اور اس بات کی تصدیق کے لیے کہ بشارت کا یہ اعلان واقعی ارشاد نبوی کے تحت عمل میں آیا ہے خود بھی ان کے پیچھے پیچھے گئے پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب اثبات میں مرحمت فرمایا تو عرض کیا احسانہ کیجئے مجھے ڈر ہے لوگ اس پر تکیہ کر کے بیٹھ رہیں گے انہیں عمل کرنے دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رائے کو شرف پسندیدگی عطا کرتے ہوئے فرمایا ٹھیک ہے انہیں عمل کرنے دو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات نے شدت اختیار کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مسلمانوں کی طرف جو اس وقت کشانہ نبوت میں حاضر تھے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کاغذ اور کلم لاؤ میں تمہیں ایک ہدایت نامہ لکھتوں جس کے بعد تم کبھی گمرا نہ ہوگے اس پر حاضرین میں اختلاف پیدا ہوا بعض صحابہ نے کہا کاغذ اور کلم لے آؤ اس سے تمہاری گمراہی کا امکان باقی نہ رہے لیکن صحابہ نے جن کے سرکردہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے اس کی مخالفت کی اور کہا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف ہے ہمارے پاس قرآن موجود ہے اور وہ ہمارے لئے کافی ہے نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ کا یہ اختلاف دیکھا تو ارشاد ہوا چلے جاؤ تمہیں نبی کے سامنے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور کچھ تحریر نہیں فرمایا شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے متاثر ہوئے تھے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے اخلاص کی صداقت اور رائے کی پاکیزگی سے واقف تھے ہمارے احترام و تعظیم کا سب سے بڑا مستحق وہ شخص ہے جو اپنی ذات کو نظر انداز کر کے محض عام فلاح و بہبود کے لیے پرخلوس رائے دے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کی بہترین مثال تھے جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ ان کی آرہ کتنی بیلاگ اور لوس و غرص سے کیسی پاک ہوتی تھی بلکہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ وہ تحریم شراب کے لیے کس قدر بے چین تھے حالانکہ شراب حرام نہیں تھی اور ایام جاہلیت میں وہ خود بھی بلا کے بادانوشتے پیتے تھے اور بڑے چاہو سے پیتے تھے پھر جو انہوں نے اس کی حرمت چاہی تو صرف اس لیے کہ جماعت کی بھلائی اس کی شیرازہ بندی اور جماعتی نظام کا استحکام ان کا نسب العین تھا اس کے علاوہ مال و دولت کے معاملے میں بھی وہ سب سے زیادہ بے نیاز تھے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں غنیمت میں سے ان کا حصہ مرحمت فرمایا تو کہا یہ کسی مجھ سے زیادہ محتاج کو عطا فرما دیشے ایک دن جب پھر انہوں نے یہی بات کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس وقت تو لے لو پھر خود ہی صدقہ کر دینا بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ زہد اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ ایک دفعہ خیبر میں انہیں کچھ زمین ملی وہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا مجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے جس سے بہتر چیز آج تک میرے حصے میں نہیں آئی اس کے مطالب کیا ارشاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چاہو تو زمین اپنے پاس رکھو اور آمدنی وقف کر دو چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے فقیروں، رشتہ داروں، غلاموں اور مہمانوں کے لیے فی سبیل اللہ وقف کر دیا جس کے متولی کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ بغدر ضرورت اس میں سے کھا بھی سکتا ہے اور اپنے محتاج دوست کو کھلا بھی سکتا ہے اور فرمایا کہ اصل زمین نہ بیچی جائے گی نہ حبہ کی جائے گی اور نہ کوئی اس کا وارث ہوگا چنانچہ اسلام میں یہ سب سے پہلا وقف تھا جو اسلامیان شرق و غرق کے نظام عوقاف کی اولین اساس قرار پایا ایک ایسا شخص جس کی خصوصیات یہ ہوں اور جو مادی اغراض سے اس قدر بلند ہو کچھ تاجب نہیں اگر وہ اپنے اخلاق کی شدد کے باوجود تمام مسلمانوں کی تعظیم و تقریم کا مرتقض ہو اور خود ذات رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اپنی محبت اور قربت سے اس درجہ نوازیں کہ یا اخی کہہ کر مخاطب فرمائیں ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمرے کی اجازت چاہی اور آپ نے اجازت دیتے ہوئے فرمایا یا اخی اپنی دعا میں ہمیں نہ بھولنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کبھی اس بات کا ذکر کرتے تو فرماتے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یا اخی ان تمام چیزوں سے محبوب ہے جن پر سورج دلو ہوتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خلوص ان کا دنیاوی خواہشوں سے پاک ہونا اور ان کی عدل و انصاف سے محبت یہ تمام وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ان کے لقب فاروق کو دوام بخشا اس میں اختلاف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کے نام سے کس نے موسم کیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اس کے مطالق جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان اور ان کے دل کو حق سے سرفراز فرمایا اور وہ فاروق ہیں جن کے ذریعے حق و باطل میں فرق کیا گیا ابن سعد نے طبقات میں سندن ایک عبارت درج کی ہے کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ سب سے پہلے اہل کتاب نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کہا بات کو مسلمانوں نے یہ لفظ اختیار کر لیا یہ بات ہم تک نہیں پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مطالق کچھ فرمایا تھا ان روایتوں میں سے جو بھی صحیح ہو لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق تھے اسی لئے وہ آج تک فاروق مشہور ہیں اور قیامت تک مشہور رہیں گے ان کی شدت اور درشتی کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ان پر ترجیح دیتے تھے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا اور کسی کو ان سے بہتر نہ سمجھتے تھے ان کے اخلاص اور صاف گوئی اور ان کے عزم و حزم کی بینا پر ان کی سختی اور درشتی کا اتنا شہرہ ہو گیا تھا کہ ان کے دل کی نرمی اور رقت اس کے مقابلے میں دب کر رہ گئی تھی حالانکہ اکثر مواقع پر اس نرمی اور رقت کا اظہار ہوا ہے جس کا کچھ تھوڑا سا ذکرہ ہم نے ان کے قبول اسلام کے سلسلے میں بھی کیا ہے روایت ہے کہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے باریابی کی اجازت چاہی اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں بیٹھی بلند آواز سے گفتگو کر رہی تھی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضری کی اجازت چاہی تو سب کی سب اسی وقت چھپ گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ باریاب ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا مجھے ان پر تجب ہو رہا ہے ابھی میرے پاس بیٹھی تھی لیکن تمہاری آواز سنتے ہی چھپ گئیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل میں تو انہیں آپ سے ڈرنا چاہیے اس کے بعد کہا اے اپنے نفس کے دشمنوں مجھ سے ڈرتی ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی وہ بولیں ہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ سخت ہیں غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہی شدت تھی جس کی بنابراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی علالت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تھا ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور بلند آواز میں تکبیر کہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کہاں ہیں اس بات کو اللہ اور مسلمان دونوں پسند نہیں کرتے اب تعجب کر رہے ہوں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ سختی اور درشتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے وقت کہاں چلی گئی تھی جب یہ خبر ان کے ہوش و حواظ پر بجلی بن کر گری اور انہوں نے اس شخص کو جڑلایا جس نے اس علمناک حقیقت کا انہیں یقین دلانا شاہا وہ مجمع سے مخاطب ہوئے اور کہا منافق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی واللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات نہیں پائی بلکہ موسیٰ بن عمران کی طرح اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں جو چالیس روز غائب ہو کر واپس آ گئے تھے حالانکہ ان کی نسبت بھی کہا جاتا تھا کہ وہ وفات پا گئے ہیں خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی موسیٰ بن عمران کی طرح مراجعت فرمائے گے اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہلت فرمائی جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر انہیں آپ کی رہلت کا یقین ہو گیا تو مجمع میں کھڑے ہوئے اور فرمایا جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوچھتا تھا وہ سمجھ لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی لیکن جو کوئی اللہ کو معبود مانتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اسے موت نہیں آئے گی یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کا مفہوم تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اور نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر ایک رسول ان سے پہلے رسول گزر چکے ہیں تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم برگشتہ ہو جاؤ گے اور جو شخص برگشتہ ہو جائے گا وہ خدا کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ شکر گزاروں کو انقریب جزا دے گا ناظرین آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سے مستفید ہونا چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگے بان